یوگی اشور سمامی شری گرو راماننجی مہراج کی جائے یوگی اشور سمامی شری گرو راماننجی مہراج ایک ایسے سنت پنچی سماج میں جن کا جنم ہوا 1886 میں یہ ایسے مہان سنت تھے جنہوں نے ہمارے پنچی سماج کو اور پنچی سواج کے علاوہ بھی ہمارے راجپوت پریوار تھے ان کے ساتھ کافی انہوں نے جو ہے ہمارے لوگ جو کچھ ٹائم پہلے 47 کے ویواجن سے پہلے جو تھے کہ اپنے مارک سے بٹکے ہوئے لوگ تھے ان لوگوں کو انہوں نے صحیح راہ دکھائی اور لوگوں کو اچھا جاگرود کیا دارمک لائن میں لوگوں کو کیا کچھ لوگ بڑے دکھی لوگ تھے اس ٹائم کچھ نہیں ایسے سسٹم بن سکتے تھے جو کہ اپنے سنت جی نے کافی ان لوگوں کو جاگرود کیا اس کے بعد سنت جی کے ورشت پوتر شری شیو شرن جی مہراج جو تھے وہ گدی پہ ان کی گدی پہ وہ بیٹھے کن کے بعد ان کے ورشت پوتر مہا منڈلیش اور سری اندر جیت جی جو کہ ابھی گدی نشین ہیں سنت اندر جیت جی جو کہ دیرہ دون میں تھے دیرہ دون میں رہتے تھے کافی ستر سال بعد انہوں نے جو ہے ہمارے پریوار سے پنچی سماج کے ساتھ آ کر پھر انہوں نے لوگوں کو ابھی بھی ہمارے لوگ کافی اپنے راہ سے بٹکے ہوئے لوگ تھے نشے کے چکر میں لوگ پڑ گئے الگ لوگوں نے غلط جو ہے چیزیں شروع کر دی تھی جو کہ ہمارے سماج میں وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی یہ اپنے سنت شری اندر جی جی مہراج نے آکے لوگوں کو جاگرود کیا دو چار بار یہاں آنے سے کافی لوگوں کو جو ہے انہوں نے بتایا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا چاہیے آپ لوگوں کو کیا کام ہے ہم ہندو ہیں برامل لوگ ہیں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے یہ کافی انہوں نے جو ہے لوگوں کو کیا اور اس کا پرواب اتنا زیادہ ہوا کہ سنت جی کے آنے کے بعد کافی سے لوگ تھے جو کافی راہ سے بٹکے ہوئے لوگ تھے وہ اپنے راہ پہ آگے انہوں نے یہاں نگروٹا بنترا نگروٹا میں ناگیشر مہادیف سیدھ پیٹ بنتلا نگروٹا میں انہوں نے ایک آشرم بھی بنایا اور آشرم بنایا کافی بڑا آشرم بنایا وہاں بھی ابھی کافی جانا آنا شروع ہو جاتا ہے اپنا جیسے جیسے کو پروگرام کرتے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں وہاں کافی سماج کے لوگ جو ہیں وہاں جھوڑے ہوئے ہیں انہی کی کر کملو کی دوارہ ان کی کرپاک جو ایسی ہمارے اوپر ہوئی کہ وہ پہلی نومبر دو جار بائیس کو یہاں شریمت باغوت کتھا کروانے جا رہے ہیں جو کہ ان کی کرپا سے جو انہوں نے سب ان کے کارے انہی کے کارنجز کچھ ہو رہا ہے جو کہ ہم نے درگا ماتا مندر دندانی میں یہ ہم ایک کتھا کروا رہے ہیں پہلی نومبر سے لے کے سات نومبر تک سات دن یہ کتھا چلے گی وہاں کتھا پر جو کتھا واجک ہیں وہ شری درویندر پوکریال جی اپنے ٹیم کے ساتھ آئیں گے ہر دوار سے آئیں گے وہ اور وہ پہلی نومبر سے شروع کریں گے اپنا یارانت وجہ سے لے کر دو وجہ تک سب ہی پربو پریمیوں سے ہماری ونٹی ہے کہ جادہ سے جادہ آئیں کتھا سنیں اور پنے کے باگی بنیں اور جو جو بھی لوگ یہاں آئیں جو یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جادہ سے جادہ لوگوں میں شیئر کریں جادہ سے جادہ لوگوں کو بتائیں تاکہ جہاں جہاں تک یہ ہماری ویڈیو جائے لوگ سنیں اور جادہ سے جادہ لوگ آئیں اور یہاں جو ہمارا کارے کرم ہے لائف دکھایا جائے گا جو انڈیا میں لوگ ہیں اور جو انڈیا سے بار بھی ہیں ان کو بھی یہ آرام بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں اور سبھی پربو پریمیوں سے میری ایک وار پھر ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے کہ آپ آئیں اور یہاں جو ہے کتھا کا اور پنے کے باگی بنیں درگا ماتا مندر دندانی لمبیڑی دندانی جو کہ ڈشٹرک راجوری میں پڑھتا ہے جیلا اپنا تصیل نشیرہ ویلج جو ہے لمبیڑی لمبیڑی ایک دندانی درگا ماتا مندر وہاں پہ یہ کتھا ہوگی تو سبھی سے میرا انوروگ ہے اور ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے کہ جیدہ جیدہ سے آئیں اور اپنے پونے کے باگی بنیں سانت صاحب سانت شریع راماننج جی مہاراج کے کرپہ سے اپنا گروہ مہام انڈلیشور شریع اندر جی جی مہاراج کی کرپہ سے یہ کارے ہو رہا ہے پھر سب سے بنتی ہے کہ جیدہ سے جیدہ آئیں اور جیدہ سے جیدہ لوگوں کو آگے شیئر کریں اس کے ساتھ ساتھ میں سبھی پربو پریمیوں کو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں اس کتھا کے بیچ مہان سادو سانت بھی آئیں گے اور سبھی پربو پریمیوں سے نویدن ہے کہ آئیں اس کے بعد جو بھی کوئی بجورگ آدمی ہے جو بجورگ ہیں جو نہیں چل سکتے ان کے لیے ہم نے گاڑیوں کا بھی بندوست کیا ہوا ہے ان کو گاڑی بھی دیں گے جو کوئی ایسے بجورگ ہیں جو چل بھی نہیں سکتے جا بھی نہیں سکتے ان کے لیے ہمیں جو لائف پروگرام ہے یہ اپنے گھر بیٹھے بھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم سب کو اس طرح اس کتھا میں کاریا کرنا ہے اور بڑھ چڑھ کے کام کرنا ہے کہ یہ کتھا ایک یادگار بن کے رہے میں پھر نویدن کرتا ہوں کہ اس کتھا میں آئیے سارے زیادہ سے زیادہ آئیں بن کے رہا جائے یوگیشور سوامی شری گرو راماننجی مہراج کی جائے